بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سنڈے کا دن سب سے زیادہ بزی دن گزرتا ہے تو اب ناشتہ بنائیں گے اس کے بعد دیکھو پھر کیا کرتے ہیں کچھ کیونکہ آج کے دن میڈ بھی نہیں آتی ہے ہماری تو صفائی بھی کرنی پڑتی ہے گھر کی اور سارے روٹین کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے تو یہاں پہ ہوں گے انڈے فرائی کروں گی چائے بن رہی ہے اور پراتھے بناوں گی ساتھ میں اور جو ہے باقی کے بھی کام دیکھتی جاؤں گی کہ آگے مجھے کیا کیا کرنے ہیں کام سارے دن میں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے آج میں سوچ رہی تھوڑی سی کلیننگ کر لوں تھوڑے کچن کی اور گھر کی تھوڑی سی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کام بندہ سوچتا تو بہت کچھ ہے لیکن پھر ٹائم جیسا ہوتا ہے بس ویسے ہی کام ہو جاتا ہے تو اس لیے ابھی تو ہم ناشتہ کریں گے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا مجھے کمنٹس میں کہ آپ لوگ ناشتے میں کیا کیا چیزیں لیتے ہیں کس طرح کا ناشتہ کرتے ہیں اور میں بھی ڈیفرنٹ طریقے کا ناشتہ ہوتا ہے ہماریاں بھی انڈا پراتھا روز نہیں کھایا جاتا ڈبل روٹی بھی کھائی جاتی ہے اور کبھی رس بھی آ جاتے ہیں کبھی جو ہے ہلوہ پوری کھا لیتے ہیں مختلف ہوتا رہتا ہے ناشتہ کوئی یہ نہیں ہے تو آج بڑے دنوں بعد میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے کرتے ہیں آج ناشتہ جبکہ گرمی بہت ہے آج اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بارش ہو آج جو ایسے دوپہر میں تو میرا دل ہے کہ دال چامل بنا ہوں پچ میل دال اور اس کے ساتھ وائٹ رائز تو انشاءاللہ بس وہ میں نے دال بھی دو دیئے صبح اٹھ کے میں نے پہلے یہی کام کیا تو یہ جو ہے آج سب نے کہا کہ بھی ہاف فرائی کھاتے ہیں ایک ورنہ کبھی آملیٹ بنا لیتی ہوں کبھی میٹھا آملیٹ بنا لیتی ہوں تو بس یہاں پر انڈیوننگ اور ہمارا ناشتہ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اچھا جی انڈے بن چکے ہیں اب پراتھے بن رہے ہیں چائے بھی میری بن چکے ہیں اور یہاں پہ تقریباً ناشتہ ریڈیو چکے ہیں ہم تینوں کا اور میرا پراتھا بھی تاوے پہ ہے اور یہاں پہ چکے ہیں چائے رکھیں کالی مرچے اور نمک رکھیں یہاں پر تو ہم کرتے ہیں چھا جی ہم نے کیا ناشتہ اس کے بعد پھر دال چڑھا دی تھی لیکن اچانک سے خوب تیز پارش ہو گئی اور سب کچھ چینج ہو گیا اب دال چاول نہیں بن رہے اب ہماریاں بن رہے دال بھری روٹی اور آلو بھری پراتھے اور اب یہ ہمارا لنچ ہے وہ لنچ بلکل ختم ہو گیا جو ہم ہم نے سوچا تھا جو اور پھر یہاں پہ یہ میں نے اپنا فرائی پین نکالا ہوا ہے کلیننگ کرنے کے لئے یہ بہت گندہ ہو رہا ہے اس میں میں پراتھے بنا لیا تھے ہم لوگ مری گئے تھے تو وہاں پہ میرے پاس دوا نہیں تھا کوئی تو پھر میں نے اسی پہ روٹیا پکاتی تھی اسی پہ اسی فرائی پین پہ میں سب کام کرتی تھی پراتھی بھی بناتی تھی کھانا بھی بناتی تھی تو اس کے حالت پوری ہو گئی ہے اب میں سوچا ہوں اس کو ساف کروں یوٹیوب پہ ہی میں نے دیکھے ہیں دو تین ٹوٹ کے تو کوئی سپیس ماؤں گی تو ہو سکتا یہ ساف ہو جائے میں نے اتنے دنوں سے بیکار پڑا ہوئے اور یہ میرے چھوٹا سا ڈیسپین ہے جس میں میں سب گیلا کوڑا رکھتی ہوں جو چائے کی پتی ہے کوئی چھلکیں ہیں کوئی یہ سب چیزیں اور یہاں پر جہاں ہمارے آم بھی رکھے ہیں کیونکہ بارش ہوئی ہے تو اب پراتھے کے ساتھ تو عام یہ تو مست ہے تو بس اب ہم یہ کرتے ہیں کام اچھا جی اس کو میں نے سوڈا لگا کر سوڈا اور وینیگر کھانے والا سوڈا جو ہوتا ہے وہ لگا کر رکھ دیا تھا بیس پچیس منٹ رکھا رہا ہے اور اب میں اس کو صاف کر رہی ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے لگ رہے کچھ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوگا مجھے اس کو دو تین دفعہ کرنا پڑے گا پھر کہیں جا کے اس کی شکل نکلے گی تو اچھا اگر یہ ہو جائے گا تو اچھا مضبوط ہے اور اس میں اچھے چیزیں پک جاتی ہیں اس کو مجھے پھیکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں اس لئے اس کو چاہ رہی ہوں کہ یہ صاف ہو جائے تو اچھا رگڑا ہے اس کو میں نے کافی اور یہ اتنا صاف ہوا ہے بھی یہ ایک دو دفعہ اور کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی ہو تو مجھے بتائیے گا اس کو تو میں پھر اس کو اپلائے کر کے دیکھوں گے اس پر اچھا جیے اب ہم کلیننگ کرتے ہیں سب کچھ ہو گیا کچھن کا سارا کام فنش کر لیا ہے رات تک کا کھانا بنا لیا ہے اور اب کچھ کام نہیں ہے کچھن میں تو اب میں نے سوچ اس کو کلیننگ کر کے ساف سترہ اس کو کر کے پھر اب میں اپنا دوسرا کام دیکھوں گی کچھ اور اور شام کے پانچ بھی بچ چکے ہیں اس وقت یہ سب کچھ کرنے میں پورا دن گزر گیا تقریبا بس یہ میں یہاں کی صفائی کر کے پھر مجھے تھوڑا سا اپنا ایک دور ہے بلکہ دور تو ساری خراب ہو رہے ہیں لیکن مجھے میں نے کہا ایک ایک کر کے ساف کروں گی تو اپنے کمرے کا دور ساف کرنا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد شاور لوں گی اور پھر ریلیکس بس یہ تھوڑا سا کام رہ گیا میرا ایک تھکا دینے والے دن ہوتا ہے سنڈے ویسے تو گھریلو خواتین جو ہوتی ہیں ہاؤس وائف ان کے لئے ہر دن ہی تھکا دینے والے ہوتا ہے لیکن سنڈے زیادہ ہوتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں جناب میرا کلین سا کیجن سب چیزیں ساف ستری ہو گئی ہیں اب یہ برطن جگہ پہ نہیں لگائے میں نے کیونکہ یہ ابھی گی لے تھے اس لیے یہاں سے بھی سب ساف کر لیا ہے اور یہ رات کے کھانے کے لیے بھی اروی گوش بنا کر رکھ لیا ہے تو پہر میں تو ہم نے براتھے کھا لیا تھے آلو کے اب جو ہے رات میں کیا کھائیں گے تو رات میں ہم کھائیں گے انشاءاللہ اروی گوش اچھا جی آ جاتے ہیں اب اپنے پردے کو سوری پردہ نہیں دروازے کو ساف کرنے کے لیے یہ دیکھیں جناب یہ اتنا گندہ دروازہ ہو رہا ہے یہ ہم نے ابھی شفٹ کیا یہ گھر نا تو دروازوں کے حالت بلکہ پورے گھر کے حالت بہت گندی تھی کافی حد تک تو بہتر کر لیا ہے گھر لیکن ابھی بہت صفائی کی ضرورت ہے یہ میرا رینٹڈ ہاؤس ہے جس میں میں رہتی ہوں تو اب ظاہر ہے جو پہلے لوگ رہتے تھے بتا نہیں کیسے تھے تو میں تو کافی صاف کر کر کے تک تھک بھی چکی ہوں میں صاف کرتی ہوں میری بہن صاف کرتی آگھر اور میری میٹ بھی صاف کرتی ہے تو اس دعا کریں گے گھر صاف ہو جائے اچھا سا تو یہ سپری کر رہا ہے میں نے اس میں میں نے ونگر اور ڈیٹرجنٹ ہے برتند ہونے والا اور کپڑے دھونے والا بلیچ ہے اور پانی یہ ملا کے اس میں میں بھرک ہے اس سے سپری کرتی ہوں بہت اچھا ہے اس سے صاف ہوتا ہے تو اللہ کرے یہ دروازہ بھی اس سے صاف ہو جائے دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے چاہ جی دیکھیں کافی حد تک ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے جو مل کچل تھا وہ کافی حد تک ختم ہو گیا اور انشاءاللہ ہو جائیں گے آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے تو یہ صاف سترے ہو جائیں گے دروازے تو بس اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہ اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ ناصر اللہ حافظ 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 اللہ حافظ